موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کزین بائی آشی آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزے کی اچاری چنہ دال بنانے جا رہے ہیں جیسے رمضان شروع ہو رہے ہیں تو سہری میں یہ بہت ہی مزہ دے گی آپ کو پراتھے کے ساتھ اچار کھانا تو سہری میں سب کو ہی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ چاری چنہ دال آپ کے منیوں میں اچھا ایڈیشن رہے گی اس کے لئے یہ چنہ کی دال لیے ہیں میں نے ڈیڑھ کپ اس کو بھگو لیا ہے یہ دیکھیں ایک گھنٹہ بھی گویا تھا اور اب اس میں پانی ڈال کر اسے چولے پر چڑھا دیا ہے اس میں ڈالیں گے نمک ایک ٹی سپون بھر کر ڈالیں گے بعد میں ہم اسے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ڈال دیں گے مکس کریں گے اور دال کو ہمیں گلنے تک اُبالنا ہے یعنی اتنی دیر پکانا ہے کہ دال گل جائے لیکن اسے ہمیں گھلانا نہیں ہے بہت زیادہ تھوڑی کھڑی ہی رہے اگر آپ چاہیں تو اسے ککر میں بھی گلا سکتے ہیں دال کو تو بس اسی طرح نمک اور ہلدی ڈال کر ککر میں آپ اسے تقریباً دس منٹ جو ہے وہ گلا لیجیے دال کو اُبالا آئے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر جھاگ آگئی ہے اسے ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح سے نکالتے جانا ہے یہ دیکھیں اسے ساری جھاگ اتار لیں یہ دال کی امپیورٹیز ہوتی ہیں اس سے اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے سمٹائمز تو یہ جیسے جیسے اُبالا آتا جائے گا ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی جو جھاگ ہے وہ اتارتے جائیں گے اس طرح ڈال آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ڈھپ کر پکایا ہے تو یہ گل بھی گئی ہے اچھے سے اور یہ دیکھیں یہ کھڑی کھڑی سی بھی ہے یہ میں آپ کو ایک دانہ توڑ کے دکھاؤں یہ دیکھیں بہت آرام سے یہ گھل رہی ہے لیکن اسے دیکھیں اس کا دانہ ابھی سیدھا ہی ہے گھلی نہیں ہے اسے گھوٹنا بھی نہیں ہے یہ ہمیں ایسے ہی چاہیے اور یہ جس میں تھوڑا سا دیکھیں پانی بھی ہے یہ بھی اس میں ایسے ہی چاہیے بلکل رائی نہیں چاہیے دال کے دڑکے کے لیے یہ ایک بڑی پیاز لی ہے بڑی کاٹ لی ہے ون فورت کپ مسٹرڈ آئل ڈالا ہے اور ہم اسے اس میں براؤن ہونے تک فرائی کریں گے پیاز میں نے ایک بڑی لی ہے آپ چاہیے تو دو میڈیم لے لیں میرے پاس ذرا بڑی کی تو ایک ہی لی ہے پیاز دیکھیں یہ سنہرے ہو گئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لسن اور ایک ہی ٹی سپون اس میں ہم ڈالیں گے ہلتہ سہینے فرائی کریں گے اور پھر یہ کچھ مسالے ہیں میرے پاس ایک ٹی سپون ہلدی ہے سوری ایک ٹی سپون زیرا ہے ہاف ٹی سپون میتھرے ہے ہاف ٹی سپون رائی ہے ایک ٹی سپون سکھا دھنیا ہے ہاف ٹی سپون کلونجی ایک ٹی سپون سونف اور یہ دو ٹینیا کڑی پتے کی ہے یہ سارے مسالے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو مینٹ ہنیں فرائی کریں گے آنچ ہلکی ہے اس ٹائم زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ چھینٹے بھی کڑی پتے ہم نے ڈالے ہیں تو تھوڑے سے چھینٹے بھی اڑا رہے ہیں آنچ ہلکی ہی رکھئے گا وہ نمسال ایک دم سے جل بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ان کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹماتر کٹے ہوئے دو بڑے سائز کے ٹماتر لیے ہیں ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگائیں گے دیکھیں ملکل ہی دو سے تین ٹیبل سپون ڈالا ہے اس میں اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لگ نچے اور ون فورٹ ٹی سپون ہلدی ہلدی ہم نے ڈال کو بالتے بھی ڈالی تھی تو یہ مسالے میں بھی تھوڑی سی میں ایڈ کر رہے ہیں اب اتنی رہر اس کو پکانا ہے کہ ٹماتر اس میں گل جائیں اور مسالہ اچھا سا ہمارا بھون کر تیار ہو جائیں ٹماتر گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا اچھے سے بھون کر تیار ہو گیا ہے اب اس میں یہ تین ہری مچے ہیں کٹی ہوئی یہ ڈالنی ہیں اور پھر ہمیں اسے اب نیچے اتار لینا ہے اور دال میں شامل کرنا ہے مسالے سے اس ٹیبل اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ جب آپ بنائیں گے تو بہت انجوئی کریں گے اسے دال یہ دیکھیں دوبارہ میں نے چولے پر چڑھا دی ہے اگر زیادہ پانی اس نے پی لیا ہو تو ہلکا سا جو ہے وہ ون فورت کپ کے قریب پانی ڈال کر ہلکا سا اس کو ایسے آپ نرم کر لیجئے ہمیں یہ تھوڑی اس طرح سے کریمی سی ہی چاہیے بہت ڈرائی نہیں چاہیے اب جو یہ جو مسالہ ہم نے اس کا تیار کیا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے موسیقی 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 مکس کریں گے اسے اور کور کر کے اسے دو سے تین منٹ پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں ہفجان ہو جائیں یہ دیکھیں اب آخر میں اس میں ڈالیں گے یہ سکھی میتھی ہے ایک ٹی سپون یہ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے نمک میں چھسکا ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر کچھ کم زیادہ ہو تو ایڈجسٹ کر لیجئے گا ویسے تو یہ ٹھیک ہی ہے ایک ٹی سپون لال مرچ ڈالی ہے اور پھر ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں اگر آپ کی ہری مرچیں تیز نہیں ہیں تو پھر بے شک لال مرچ آپ تھوڑی سی زیادہ اس پہ ایڈ کر لیں یہ دال ہماری اب تیار ہے اس خچولہ بند کر دیں گے اس مزیدار سی دال کو ہم نے ہرہ دھنیا اور دیسیگی جھڑک کا سرک کیا ہے دیسیگی سے اس کا ذائقہ کئی گناہ بڑھ جائے گا اسے ضرور بنائیے گا اور ہمیں فیڈبیک لازمی دیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تینکیو